اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں دنیا بر میں عرب و افراد کرونا ویرس کی وجہ سے گھروں تک محدود ہے یا ان کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے سیارے زمین کی حرکت کرنے کے انداز پر بھی فرق پڑ رہا ہے لاغڈاؤن کی وجہ سے کام یا تفریق یارس سے ٹرینوں اور گاڑیوں کا سفر بہت کم رہ گیا ہے اور بہت سے بھاری کارخانے بھی بند ہیں اتنے بڑے پیمانے پر انسانی سرگرمیوں میں کمی سے زمین کی سطح پر پیدا ہونے والا ارتش بھی کم ہو گیا ہے ہماری زمین کی کل وزن چیس سو ارب کرب کے اس بچ میں ذریعہ واقعی حیران کن بات ہے ویلجیم میں رائل ایبزرویڈری کے انساندانوں نے اس بات کو سب سے پہلے محسوس کیا ان کا کہنا ہے کہ زمین کی تبطرہ ہٹ کی پریکنسی بیس اشاریہ ایک ہٹنس کی ربیان ہے اور ایسا سماجی پابندیاں لگنے کے بعد سے ہوا ہے ایک سے بیس ہٹنس کی پریکنسی سے نکلنی والی آواز ایک بڑے کٹھاریاں موسیقی کے بڑے آلے سے زیادہ گہری ہوتی ہے اس طرح کی تبدیلی دنیا میں دوسری جگہوں پر بھی مشاہدے میں آئی ہیں نیپال میں زلزلوں کے ماہرین سائز مالو جس نے بھی اس ارتاش میں کمی کو محسوس کیا ہے پرانس کی دارالحکومت پیرس میں قائم پیرس انسٹیٹیوٹ آپ اور پیزیس کے ایک ہلکار کا کہنا ہے کہ پیرس میں یہ کمی بڑی اٹرامائی ہے امریکہ میں کارٹیک انیورسٹی لاس انجلس میں ماہرین نے اس کو شدید قرار دیا ہے نیپال میں اس زمینی آرتش میں رامائی کمی کو اس گراب میں دیکھا جا سکتا ہے کرونا بارے صرف اسی طرح ہماری زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہو رہا بلکہ قدرتی دنیا پر بھی اس کا واضح اثر پڑھ رہا ہے سائنسدانوں نے گاڑیوں، ٹرکوں، بسوں اور بجلی بنانے والے کارحانوں سے نکلنے والی نیٹروجن ڈائی اکسائیڈ گیس کی اخراج میں کمی کو بھی محسوس کیا ہے دنیا پہلے سے بہت خاموش ہے سائنسدان جو ہر روز ہمارے شہروں میں شور کو مامتے ہیں اور جو سمندر کی گہرائیوں پر تحقیق کرتے ہیں انہیں شور میں کمی کے واضح اشارے ملے ہیں اس نئی سائزمالوجی کے تحقیق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے زمین میں آرتش بلکل ختم ہو گیا ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں فرق بہت واضح ہے اور دراصل یہ مفید بھی ہے انسانی سرگرمیاں ترحقیقت پس منظر میں شور کی طرح ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سننے میں بہت دشواری ہوتی ہے کہ ہماری زمین میں قدرتی طور پر کیا ہو رہا ہے واشنگ ٹائنگ میں قائم ایک تحقیقات ادارے کی ویب سائٹ پر سائزمالوجیس انڈی پریسٹو نے کہا کہ آپ کو ایسے سکنل مل رہے ہیں جن میں شور کم ہے جس کی وجہ سے آپ کو ان سے زیادہ معلومات حاصل کرنے میں آسانی ہو رہی ہے کچھ تحقیقات یہ سمجھ دے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ لراصل ان کے علاقے میں ہو کیا رہا ہے انپیریل کالج لنگن کے سٹیون نھوز کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے لنگن اور ویلز کے دمیان شاہرہ ایمپورٹ پر ٹریپک کم ہے انہوں نے ایک بیٹر پیغام بھی لکھا کہ یہ بہت واضح ہے کہ گزرستہ دنوں سے صبح کے اوقات میں شور کی سطح پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں اس کی وجہ مصروفیات اور اوقات میں کم رش ہے بہت کم لوگ سبر کر رہے ہیں اور سکول بھی نہیں جا رہے ہیں دوستو آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی آنی والی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی